ان سارے موجزات میں قرآن کے بعد سب سے اونچا موجزہ جو آقا کو ملا وہ میراج کا موجزہ ہے اب یہ موجزہ آقا علیہ السلام کی فضیلت ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا جب اللہ نے بیان کیا جب اللہ نے بیان کیا تو میرے ایک سادہ سا سوال ہے کیا حضور کی امت کے علماء پر لیڈرز پر ریلیجس لیڈرز پر سکولرز پر اماموں پر خطیبوں پر یہ فرض نہیں کہ حضور کے جس موجزے کو اللہ بیان کر رہا ہے کیا ان پر یہ فرض نہیں کہ جب وہ مہینہ آئے تو اللہ کی سنت پرمرکلتے ہوئے اپنی مسجدوں میں بیان کریں بیان کریں کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ مہینہ میراج کا سارا گزر جائے اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنائے بیان میراج کو اور یہاں ریلیجس لیڈر اسلام کی باتیں کرنے والے حضور کے میراج کا ذکری نہ کریں اور نئی نسلوں کو خبری کو شنا ہو کہ میراج کیا ہوتا ہے ایسے اسلام کی دعوت اللہ ربعزت اٹھا کر ایسے دعوت دینے والوں کے سمیت اس طرح مرور کر جہنم میں پھیک دے گا جاؤ بدبختو تمہیں میرے معبوب کی عظمت پر خوشی نہیں اور میرے معبوب کی عظمت اور موجزے حضور کی امت کی نسلوں کو نہیں بتاتے تھے اس کا مزہ چکلو جہنم ہے تمہارا ٹکان